اچھا نیسا مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی پالیسی کی انسٹالمنٹس لیٹ جمع کروائی جائیں فائن کے ساتھ اور ایک پالیسی میں کئی دفعہ ایسا ہو تو کیا مچورٹی کلیم کی رقم پر اس کا کوئی اثر پڑتا ہے کائنڈی اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کر دیں ایا سب ایسی صورتحال میں کہ آپ بار بار لیٹ ادائیگی کر رہے ہوں تو ظاہری بات ہے اس پہ آپ کو لیٹ فیز چارج ہوگی اور آپ ادائیگی جو ہے وہ تاخیری ہرجانے کے ساتھ کریں گے تو جب آپ لیٹ فیز کی ادائیگی کرتے ہیں اپنے پریمیم کے ساتھ تو اس کے بعد کسی بھی طرح کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی آپ کی پالیسی پہ کسی بھی طرح کا کوئی اثر نہیں ہوگا پالیسی فل فوائد کے ساتھ جو ہے وہ مچور ہوگی اور اس پہ جو بونسز لگنے ہوتے ہیں مچورٹی پہ وہ لگیں گے انیس صاحب آپ کا بہت شکریہ السلام علیکم میں سٹیٹ لائف انچورنس کنسلٹنٹ آیاز محمود آپ سب کو سٹیٹ لائف کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں میرے سامنے موجود ہیں انیس مہدی صاحب جو کہ سٹیٹ لائف کی ایریا مینیجر ہیں تو انیس مہدی صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ سٹیٹ لائف نے ایک دو سال پہلے اپنی پچاسمیں سالگیرہ پر جو ایک گولڈن انڈورمنٹ پلان لانچ کیا تھا اس کے خد و خال کیا ہیں اور اس میں کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں اس میں اور انڈورمنٹ پالیسی میں فرق کیا ہے تو کائنڈی جو گولڈن انڈورمنٹ پلان ہے سٹیٹ لائف کا اس کو مکمل طور پہ اس طرح ایکسپلین کر دیں کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھنے آیا اس کو دنیا کی کوئی اور ویڈیو سٹیٹ لائف کی دیکھنی نہ پڑے بہت شکریہ آیا صاحب پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو گولڈن انڈورمنٹ پلان کے بارے میں مکمل تفصیلات فراہم کر سکوں فرسٹ آف آل آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا جو سب سے زیادہ فروخت ہونے والا منصوبہ ہے اس کا نام ہے انڈورمنٹ پلان ٹھیک ہے جسے میادی بیما پالیسی کہتے ہیں صحیح جس کا ٹیبل ہے زیرو تری ٹھیک ہے جب سے سٹیٹ لائف بنی ہے تب سے لے کر آج تک یہ پلان سب سے زیادہ فروخت ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے فروخت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ اپنی مرضی سے مدت کا انتخاب کر سکتے ہیں صحیح اور اس میں تیہ شدہ وقت پہ مخصوص رقم کی ادائیگی کا بندوبست ہو جاتا ہے چھیک ہو گیا جی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کنٹریبیوشن کرنی ہے یعنی کیا انسٹالمنٹ یا کیا پریمیم پے کرنا ہے کب تک پے کرنا ہے کتنی مدت کا پلان ہے اور اس پلان کی مدت مکمل ہونے پہ آپ کو کیا سامر شورڈ اور اس کے ساتھ کیا منافع جا یعنی مچورٹی کے امانٹ کتنی مل جائے گی یہ چیزیں ڈیفائنڈ ہوتی ہیں نورملی انڈورمنٹ پلان جو زیادہ تر لیا جاتا ہے وہ بیس سال کا لیا جاتا ہے ایسے تو آپ دس سال سے یہ شروع ہوتا ہے دس سے چودہ سال کی مدت کے سلابز بونس کے سلابز ڈیفرنٹ ہیں پندرہ سے انیس کے بھی ہیں سکرین پر نظر آرہے ہیں لوگوں کو اور بیس سے آن ورڈ اگر بات کریں تو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ اس کا ریٹن بہتر ہو جاتا ہے اب بیس سال کا جو پلان ہے اس میں بیس انسٹالمنٹ آپ کو سلانہ بنیاد پر دینی پڑتی ہے پہلے تو یہ بات تیہ ہوگی کہ ٹوینٹی ایرز کا پلان لینے کے لیے ہمارے پروسپیکٹ امادہ ہوگئے اب جب ٹوینٹی ایرز کا پلان انہوں نے سائن کیا تو ان کو بیس سال میں بیس انسٹالمنٹ دینا ہے جب بیس سال کی انسٹالمنٹ وہ پے کریں گے اور آخری سال میں جب ان کا ٹائم مکمل ہوگا تو ان کو مچورٹی کی اماؤنٹ مل جائے گی اب دراصل سٹیٹ لائف نے مجودہ زمانے کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے ایک نیا پلان انٹڈویس کروا ہے جو کہ مجودہ انڈورمنٹ پلان کی ایک اپ ڈیٹ ورجن ایک نئی شکل آپ کہہ سکتے ہیں جو ایک ورجن ہے دراصل گولڈن انڈورمنٹ پلان بھی وہی خصوصیات کا حامل ہے جو کہ انڈورمنٹ میں ہے لیکن کیونکہ یہ رسٹریکٹڈ ہے صرف ٹوینٹی یرز کے لیے اس میں آپ اپنی مرضی سے مدت کا انتخاب نہیں کر سکتے یہ کم سے کم بیس سال کا ہوگا کم سے کم اور زیادہ زیادہ بیس سال کا اور اس میں آپ سالانہ ادائیگی کے علاوہ دوسرا طریقہ کار اختیار نہیں کر سکتے اس کے جو کی فیچرز ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں ادائیگی کی ٹیپیکل ٹریڈیشنل جو بیس انسٹالمنٹ والا پلان ہے اس کے برعکس اس میں صرف آپ نے سات انسٹالمنٹ جمع کرانی یعنی کہ پلان بیس سال کا ہے ادائیگی آپ نے صرف سات انسٹالمنٹ یعنی تدائی سات قسطیں جو ہیں وہ ادا کرنی ہیں اس کے بعد آپ نے کوئی ادائیگی نہیں کرنی پلان آپ کا کنٹینیو رہے گا without paying انسٹالمنٹ اور پالیسی آپ کی چلتی رہے گی اس پہ بونسز بھی لگتے رہیں گے پالیسی کا تحفظ بھی برقرار رہے گا اور مچورٹی پہ جیسے بیس سال مکمل ہوں گے تو جو پالیسی ہولڈر کو پورے مچورٹی کے بینفیٹ یا مچورٹی کی رقم دے دی جائے گی خاص طور پہ یہ پلان ڈیزائن کرنے کی وجہ یہ تھی وہ افراد جو اپنی ذمہ داری کو کم سے کم رکھنا چاہتے ہیں یہ ان کے لئے سوٹیبل پلان ہے یعنی کہ وہ جلدی سبک دوش ہونا چاہتے ہیں اور خاص طور پہ ہمارے ایسے جو پاکستانی جو کہ گلف کنٹری میں کام کر رہے ہیں جیسے سعودی عرب دبائی اومان قطر بہرین کوئیت میں یہ ایسے ممالک ہیں جو کہ یہاں پہ جتنا بھی آپ ارسا کام کر لیں آپ کو نیشنالیٹی نہیں ملتی آپ کو پلٹ کے اپنے واپس ملک میں ہی آنا ہوتا ہے ایسے ہی ہے تو وہاں پہ کام کرنے والے افراد اکثر سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کون سی انویسمنٹ کریں جو کہ زیادہ لمبی بھی نہ ہو اور جو کہ کم سے کم وقت کے لیے ہو اور ہمارا ایک ایسٹ بھی ڈیویلپ ہوتا رہے تو ان کے لیے بہت ہی خوبصورت و آئیڈیل پلان ہے اس کا دوسرا کی فیچر یہ ہے کہ جب آپ سات انسٹالمنٹ میں رقم ادا کرتے ہیں آپ یعنی فاسٹ ٹریک پہ اس کی ادائیگی کرتے ہیں تو سٹیٹ لائف کی طرف سے اس میں ڈسکاؤنٹ فیکٹر رکھا گیا ہے کتنا ڈسکاؤنٹ ملتا ہے جی اگر بات کی جائے ریگولر پلان کی یعنی کہ ٹوینٹی لیک سامر شورت کی بات کریں تو آپ ریگولر پلان میں لاکھ روپیہ انسٹالمنٹ بنے گی اور اس میں آپ بیس لاکھ روپیہ ہی ادا کریں گے جبکہ گولڈن انڈومنٹ پلان میں آپ نے سات انسٹالمنٹ میں رقم ادا کرنی ہے تو یہاں پہ بیس لاکھ کی بجائے آپ کو پندرہ لاکھ روپیہ سات انسٹالمنٹ میں ادا کرنا ہے یعنی کہ پانچ لاکھ روپیہ اس میں آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے یہ تو بڑا زبردست مطلب پلان ہے اس کے ٹو فیچرز ہیں نمبر ون سیون انسٹالمنٹس دینی ہے بیس نہیں دینی ہے اور آپ کو آگے تیرہ سال پریمیم نہ دینے کی ازادی ہے دوسرے نمبر پہ جو ہے آپ کا جو پیمٹ پلان ہے اس میں 25% تک اپ ٹو 25% آپ کو سمجھے کہ ڈسکاؤنٹ مل جاتی ہے یعنی کہ بیس لاکھ روپیہ کا پلان تھا اس میں آپ نے ہر سال لاکھ روپیہ کے ساب سے بیس سالوں میں بیس لاکھ روپیہ دینا تھا کیونکہ یہاں پہ آپ نے بیس لاکھ سات سالوں میں نہیں دینا کیونکہ آپ جلدی پیمٹ کر رہے ہیں آپ نے یہاں پہ پندرہ لاکھ روپیہ سات سالوں میں دینا ہے اور اس کی جو مچورٹی ویلی اگر ہم بات کریں تو سامشورڈ کو اگر آپ ڈیفائن کریں گے بیس لاکھ ہی سامشورڈ رہے گا تو جیسا کہ انڈورمنٹ پلان میں چار گناہ ہو جاتا تو اس میں بھی چار گناہ ہو جائے گا مطلب مچورٹی اتنی ملے گی لیکن پہلے جو اماؤنٹ پے کرنی ہے سٹیٹ لائف کو وہ سات قسطوں میں پانچ لاکھ یا پچیس پرسنٹ جتنی بھی آپ اماؤنٹ ڈسائیڈ کریں گے جو کہ آپ نے سات قسطوں میں اسی لاکھ روپے مل رہا ہے اور وہاں پہ بیس لاکھ میں اسی لاکھ مل رہا ہے فرق یہ کہ یہاں پہ آپ جلدی فری ہو رہے ہیں مثال کے طور پر یہ سال دو ہزار تئیس ہے اگر آپ پلان لینا چاہتے ہیں تو پہلی انسٹالمنٹ آپ دو ہزار تئیس میں دیں گے اور آخری انسٹالمنٹ دو ہزار و نتیس میں دیں گے بظاہر تو آپ کے چھ سال ہوتے ہیں لیکن کیونکہ انسٹالمنٹ ایڈوانس ہوتی ہے تو آپ ابتدائی چھ سالوں میں سات ادائیاں کر کے اپنے اس پیمنٹ پلان کو مکمل کر لیں گے ملہب آپ سبح دوش ہو گئے آپ کی کوئی ٹینشن نہیں رہی آپ جب تک وہ پیسے کمارے ہیں ملہب جوب کر رہے ہیں جو کہ آپ کی کوئی آٹھ دس سال چلتی ہے تو اس کے دوران ہی آپ یہ پیسے دے کے فری اور بیس سال بعد آپ کو جو میوہ ہے کو کھانے کو مل جائے گا دیکھیں بہت سے لوگ اکثر اس فکر میں مبتلا رہتے ہیں ایک اننون فکر میں ہوتے ہیں کہ اگر ہم ابھی کمار ہیں تو انسٹالمنٹ دے رہے ہیں تو کوئی آمدنی کے ذرائع اگر ختم ہو جاتے ہیں یا کوئی فائننشل کرائیس آ جاتے ہیں تو ہم پہ ذمہ داری تو آئی درے گی پریمیم کی ادا کر رہے گی لیکن اس پالیسی کے تحت ان کی جو ادائیگی ہے وہ لیمیٹڈ ہوتی ہے یعنی تدائی سات انسٹالمنٹ دینی ہے اور آپ جلدی سبکدوش ہو جاتے ہیں آپ کی ذمہ داری مکمل ہو جاتی ہے تو ملو یہ بڑا زبردست پلان ہے خاص کر ان لوگوں کے لیے جو اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ یار اگر کام نہ رہا اگر جوب نہ رہی اگر پیسے نہ رہے تو کیا کریں گے تو وہ سات سالوں میں اصل میں تو چھ سالوں میں ہی وہ پہلی اپنی انسٹالمنٹ دے اور اس کے بعد پانچ سالوں میں مزید انسٹالمنٹ چھ سالوں میں دے تو وہ ختم ان کی انسٹالمنٹ ختم اور اس کے بعد وہ بیس سال بعد پیسے انجوائے کریں اور سات سات معاشی تحفظ بھی انجوائے کریں کہ اگر ان کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ ہم نہیں چاہتے ہیں ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہر پالسی آلڈر جو ہے وہ مچورٹی کی رقم انجوائے کریں خود تو اگر اس کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے مچورٹی کی رقم ملنے سے پہلے تو اس کی فیملی کو جتنے سال گزر چکی ہوتے ہیں اور جو اس نے رقم ادا کی ہوتی ہے وہ رقم اور جتنے سال گزر چکے ہوتے ہیں وہ بونس ملا ملوک اس کی فیملی کو جو ریٹرن ہے وہ مل جاتا ہے اس پلان سے خصوصی طور پہ ہمارے آورسیز پاکستانی بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو کہ کلیل مدت میں اس کی ادائیگی کو مکمل کر سکتے ہیں اور یہ پلان ان کا کنٹینیو رہے گا اور خاص طور پہ جن کے بچے بھی چھوٹے ہیں اور ان کی آلہ تعلیم کے لیے والدین جو ہے وہ کچھ سوچ رہے ہیں تو یہ پلان ان کے لیے بھی بہت سوٹیبل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ایسے افراد کے لیے جو پینچن کے حصول کو ممکن بنانا چاہتے ہیں یا کچھ عرصے کے بعد یا ایک خاص مدت کے بعد کٹھی رقم حاصل کرنے کے خواہ ہیں تو ان کے لیے بھی یہ پلان بہت ہی خوبصورت اور زبردست ہے جس میں انہوں نے صرف اپنی جو آمدنی حاصل کر رہے ہیں اس میں سے ایک بجٹ الوکیٹ کرنا ہے اور ساتھ انسٹالمنٹ صدا کرنی اور اپنے مستقبل کو سیکیور کر دینا ہے تو ناظرین اگر اس پلان کے متعلق آپ کو مزید معلومہ درکار ہیں یا مزید آپ جاننا چاہتے ہیں تو ضرور کومنٹ سیکشن میں آپ لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اپنی ایج کے اکورڈنگلی اس پلان کو کسٹمائزلی ڈیزائن کروانا چاہتے ہیں تو بلا ججک سکرین پر نظر آنے والے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایسے آورسیز پاکستانی کو جانتے ہیں تو آپ ان سے یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں امید ہے کہ ان کو اس سے بہت فائدہ ہوگا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ سٹیٹ لائف سے متعلقہ نئی آفرز اور اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اللہ نگے بان کہ آپ کو معلوم ہے کہ سٹیٹ لائف انشورنس کی ہر پالیسی پہ حکومت پاکستان زمانت دیتی ہے اور یہ زمانت کی شک آپ کی پالیسی کی دستاویز پہ موجود ہے اور آپ اس تراشے میں بھی ملائزہ کر سکتے ہیں وفاقی حکومت لائف انشورنس نیشنلائزیشن آرڈر مجریہ انیس سو بھتر کی دفعہ آرٹیکل پینتیس کے تحت اس پالیسی میں درز کردہ ذریبیما باشمول اعلان شدہ بونسیز اگر کوئی ہو نگت ادا کرنے کی زمانت دیتی ہے